بسم اللہ الرحمن الرحیم باکس کو ہم نے کھول لیا ہے تو اس کے اندر آپ کو ایک قدد یوزر میانویل مل جائے گا بکلٹ ہے اس میں اس پسٹل کے بارے میں مکمل معلومات آپ کو دی گئی ہیں تو چلے دوستو اب اس کے باکس میں باقی کنٹینٹ کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کے باکس میں اور کیا دیا گیا ہے کمنی کی طرف سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ پسٹل نظر آئے گی اب آتے ہیں یہ میکزین کی طرف اس کے ساتھ دوستو آپ کو دو میکزین ملیں گے جو کہ ٹونٹی راؤنڈ میکزین کے پسٹل کے ساتھ آتے ہیں اور یہ جو یہ ڈبل سٹیک پولیمر کی میکزین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فل پولیمر میں بنی ہوئی ہے اس کے نیچے بھی آپ کو سیز ایٹ کا لوگو نظر آ رہا ہوگا دوستو یہ ڈبل سٹیک پولیمر کی میکزین ہے تو یہ دو میکزین ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایک عدد چائیڈ لاک آتی ہے جو کہ اس کے سیفٹی کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے آپ گھر میں اس کو لگا سکتے ہیں تاکہ بچوں کی پہنچ سے دور رہے یہ چیزیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایک عدد کلیننگ کٹ بھی دیا گیا ہے جو کہ ایک خصورت سے پاؤچ میں آتا ہے اس کے اوپر بھی سیز ایٹ کا لوگو بن ہوا ہے یہ بہت خصورت پاؤچ میں آتا ہے یہ مکمل کلیننگ کٹ ہے اس میں آپ کو آئل وغیرہ مکمل برش وغیرہ مل جائیں گے جو اس پسٹل کے صفائی میں آپ کی کام آئیں گے تو دوستو اس کے علاوہ اس کے باکس میں یہ دوسرا مگزین بھی دیا گیا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سیم مگزین ہے جو کہ ٹونٹی راؤنڈ مگزین کے پسٹی پر مشتمل ہے اور یہ ڈبل سٹیک پولیمر کا بن ہوا ہے بہت خصورت مگزین ہے یہ دوسرا مگزین ہے اس کے ساتھ دو مگزین آتے ہیں جو دونوں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں تو دوستو اب آتے ہیں اپنی پسٹل کی طرف دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سی زیڈ سکارپین 3 پلس پسٹل کیلبر کاربائن سیمی آٹومیٹک پسٹل ہے نائن ایم ایم کیلبر سے اس کا تعلق ہے اس سے پہلے سی زیڈ نے سکارپین ایو ایس ون مادل اور سی زیڈ ایو ایس ٹو مادل یعنی جنریشن ون اور ٹو جو ہے یہ لانچ کیا تھا اب یہ پلس 3 مادل کو لانچ کیا گیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سی زیڈ ایو ایس اے کے انساز سی ٹی کے ایس لکھا ہوا یہاں پر سی زیڈ سکارپین 3 پلس اور سی زیل نمبر اس کا درج کیا گیا ہے اور یہ بہت کی خوبصورت لائٹ ویٹ سب مشین گن یا پسٹل ہے اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے فریم کیو پر سی زیڈ سکارپین 3 پلس لکھا ہوا ہے دوستو سی زیڈ یہ چیک ریپبلک کی کمنی ہے لیکن آج کل یہ یو ایس میں منفیکچر ہو رہی ہے سی زیڈ کی طرف سے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریئر سائٹ بھی دیکھ لیں دونوں سائٹس جو اس کے ہیں یہ ایڈجسٹیبل ہیں اور ہلمونیم روٹری سائٹ کہلاتے ہیں یہ آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹارگٹ کے حساب سے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ فرنٹ اور بیک سائٹس دونوں آپ دیکھ لیں ریئر سائٹ اور فرنٹ سائٹ اور فرنٹ سے اس کی بیرل بھی آپ چیک کر لیں جو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو یہ فرنٹ بیک پہ آپ کو ایلومونیم کے سائٹس مل جائیں گے جو کہ ایڈجسٹیبل ہیں دوستو یہاں پر اس کی اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پکٹینی ریل دیا گیا ہے جس کی اوپر آپ مختلف قسم کے سائٹس لگا سکتے ہیں اس پر آپ ریڈ ڈارٹ لگا سکتے ہیں اور اس کا جو فریم ہے دوستو یہ فریم اس کا پولیمر کا بن ہوا ہے یہ مکمل فریم پولیمر کا ہے یہ اس کا بولٹ ہے اور دوستو اس سکارپین 3 پلس مارڈل میں اور اس سے پہلے جو ایوو ایس ون اور ایس ٹو مارڈل تھے ان میں چینجز کچھ کی گئی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے اس کے اوپر میکزین لگا دیتے ہیں تو دوستو اس میں جو چینجنگ کی گئی ہیں ان میں سب سے پہلے اس کی جو پسٹل گرپ ہے اس میں چینجنگ کی گئی ہیں پرانا مارڈل جو تھا اس کی گرپ بڑے تھے اس کے چھوٹے ہیں اس کے علاوہ اس کی جو میکزین ریلیس کرنے کا بٹن ہے یہ بھی اس میں چینج کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کی جو بولٹ ریلیس کرنے کا بٹن ہے اس کو بھی چینج کیا گیا ہے تو یہ اس میں موڈفکیشن کی گئی ہیں دوستو اس کی سیفٹی کے حوالے سے بتا دوں اس میں تھم سیفٹی دی گئی ہے ایم بی دیکسچر تھم سیفٹی کہلاتی ہے جو کہ لیفٹ اور رائٹ دونوں سائڈوں پر دی گئی ہے اور دوستو اس کا جو نیچے والا فریم ہے یہ سی زیڈ برین ٹو کے ڈیزائن پر بالکل اس کو موڈیفائی کیا گیا ہے برین ٹو ڈیزائن یا اے آر فیفٹین پلیٹ فارم کی ڈیزائن میں اس کی جو یہ میکزین ریلیس کرنے کا بٹن دیا گیا ہے اور یہ جو بولٹ ریلیس کرنے کا بٹن دیا گیا ہے یہ اے آر پلیٹ فارم سے لیا گیا ہے تو اس میں یہ چینجز کی گئی ہے دوستو اب اس پسٹل کی مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دوستو اس سی زیڈ سکارپین 3 پلس کی لمبائی جو ہے اوارا لینگت یہ چودہ اشاریہ 63 انچ ہے اور دوستو اس کی بیرل کی لمبائی چار اشاریہ دو انچ ہے اور اس کا وزن جو ہے یہ دو اشاریہ تیرے کیجی یعنی دو ہزار ایک سو تیس گرام بنتا ہے اور دوستو اس کی ہائٹ جو ہے یہ آٹھ اشاریہ نو انچز ہے اور ویٹ جو اس کی ہے موٹائی یہ دو اشاریہ چار انچ ہے تو دوستو یہ تو تھی اس پسٹل کے بارے میں مکمل معلومات اب اس پسٹل کی مارکیٹ پرائس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو آج کل کی مارکیٹ میں اس کی قیمت پانچ لاکھ سے لے کر چھ لاکھ روپے تک اس کی قیمت چل رہی ہے جو کہ فکس نہیں ہوتی یہ اوپر نیچے آپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں یہ ڈیپینڈ کرتی ہے مارکیٹ کے کنڈیشن پر تو یہ تھی ہماری آج کی سی زیٹ سکارپین 3 پلس اور دوستو آخر میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے فریم کی نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیرل کی نیچے یہ جگہ دی گئی ہے یہاں پر آپ اضافی گریپ بھی لگا سکتے ہیں آفٹر مارکیٹ سے پرچیز کر کے تو آپ کو شوٹنگ کمپیٹیشن میں کافی آسانی رہے گی تو یہ گریپ پیس میں چینج ہو سکتا ہے اس کے لئے باقیدہ جگہ دی گئی ہے اور اس کے علاوہ بھی اس کا جو لور فور ہینڈ گریپ ہے یہ بہت خوبصورت کمی کی طرف سے دیا گیا ہے اس پر آپ کے ہاتھ کے پر سلنے کی چانسز بالکل بھی نہیں ہوتے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر مکمل آپ کا ہاتھ بیٹھ جاتا ہے اور یہاں پر چیکرین بھی کی گئی ہے تاکہ آپ کا ہاتھ سلپ نہ ہو تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو سی زڈ سکارپین 3 پلیس کے بارے میں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستو نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندے بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے جات چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ